خوش آمدی ناظرین میں حسد اللہ خانوں کرپشن کی روز بھر روز سے ایسی کہانیاں نکل کے سامنے آتی ہیں کہ یہ عقل حیران رہ جاتی ہے آپ سوچتے ہیں کتنے سمارٹ لوگ ہیں کتنا ذہن لڑا کے یہ کرپشن کرتے ہیں اور ایسے ایسے طریقوں سے کرپشن کرتے ہیں اور ایسی ایسے جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں پر کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر الزامات لگ رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم پر نیپ کچھ ثابت نہیں کر سکی اب ہمارے ایک بڑے ہی زبردست رپورٹر ہیں کراچی کے ہمارے دوست ہیں شاید حسین صاحب انہوں نے اپنی ویڈیو میں سٹوری کی ہے اور میں انہی کی ویڈیو سے کچھ چیزیں لے کر اور پھر کچھ ڈاکومنٹس آپ کو دکھا کے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کیسے یہ کرپشن کی سنداز میں کی جاتی ہے سندھ میں اور سندھ کے لوگ پپس پارٹی کے لوگ اس میں کتنے مشاک ہیں کتنے ایکسپرڈ ہیں یہ میں آپ کو دکھانے چاہوں دو تین سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ سندھ کے ہیدراباد ریجن میں ایک گیم ڈالے گئے ایک کاروائی ہوئی ہے کاروائی کیا ہوئی کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو بھرتی شو کیا گیا سرکاری داروں میں جنہیں دراصل بھرتی نہیں کیا گیا تھا ان کے فیک ایمپلائی آئی ڈیز کیریئٹ کیے گئے ہزاروں کی تعداد میں اور ان لوگوں کو سندھ حکومت کے مختلف محکموں میں جس میں صحت کا محکمہ تھا جس میں زراعت کا محکمہ تھا خزانہ کا محکمہ تھا اور پولس کا محکمہ تھا ان میں ایسے افراد کو ملازم شو کیا گیا ان کے آئی ڈیز کیریئٹ کیے گئے اور ان کو پی رول کے اوپر لائے گیا ان کو تنخواہیں ادا کی گئیں اور پھر یہی نہیں آج ان کو ریٹائر کر دیا گیا اور ریٹائر کر کے جو پینشن کی رقم ہے وہ ان کو دے دی گئی گھوست ملازمین یعنی ایسے لوگ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ان کے پیچھے ظاہر ہے کون ہوتے ہیں ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے یعنی گھوست ہیں ان لوگوں کے ناموں پر ایمپلائی آئی ڈیز کیریئٹ کر کے ہزاروں کی تعداد میں ان کو پہلے تنخواہیں اور بعد میں ان کو ریٹائر بھی کر دیا گیا اور ریٹائر کر کے ان کو پینشنز دے دی گئی اب اس میں یہ تدائی طور پر معاملہ جو نیپ کے علمے آئے تھا یہ دو ارب روپے کا تھا اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ کیس کھلنا شروع ہوا تو یہ دس ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف ہو چکا ہے اور ابھی اس پر جو ہے وہ مزید انویسٹگیشن ہونا باقی ہے ایم شور کہ یہ دس ارب روپے سے کہیں اوپر جائے گا اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کھیل وزارت خزانہ کی مرضی کے بغیر نہیں کھیلا جا سکتا اور وزارت خزانہ وزیر خزانہ کون ہے سندھ کے وزیر خزانہ وزیر آلہ ہی ہیں یعنی مراد علی شاہ صاحب کے پاس یہ کلمدان ہے وزارت خزانہ کا اور جب وہ وزیر آلہ نہیں تھے تب بھی وہ وزیر خزانہ تھے تو ایک زمانے سے اور آپ جانتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف تین دن پہلے کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے جالی اکاؤنٹس کے اس میں یعنی بطور وزیر خزانہ جو انرجی سیکٹرز کی کچھ رکوم تھی ان رکومز کو غیر قانونی طور پر اومنی گروپز کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا ایک غیر شفاف طریقے سے جو ٹرانزیکشنز ہوئیں اس پر ناب نے جو انویسٹگیشن کرنی ہے اور یہ معاملہ سامنے آیا تھا جائیٹی میں جو سپریم کورٹ کے آرڈر پر بنائی گئی تھی اس جائیٹی میں جتنے لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی سفارش کی گئی تھی ان میں سے مراد علی شاہ صاحب بھی ایک تھے تو بطور وزیر خزانہ وہ کیا کاروائیاں کرتے رہیں کیا چیزیں کرتے رہیں اس کا یہ ایک شاخصانہ سامنے آیا ہے اب اس میں جن لوگوں کو نوٹیسز جاری کیا گئے ہیں کال اپ نوٹیسز دیا گئے ہیں ان لوگوں کو بلائے گیا انویسٹگیشن کے لیے تو جن لوگوں کو جن افسران کو جو اس میری بھقت میں شامل تھے ان کو کال اپ نوٹیسز بھیجے گئے ہیں جو آپ اس وقت دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ وہ ناب کے کال اپ نوٹیسز ہیں جو متعلقہ لوگوں کو بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ آ کر بتائیں کہ یہ ان لوگوں کو جو ایگزیسٹ نہیں کرتے ان کو پینشنز کیسے ادا کی گئی ہیں تو افتدائی طور پر یہ دس عرب روپے کا معاملہ سامنے آ چکا ہے اور امید ہے کہ اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ کی بڑی رقم ہوگی آچھا اب یہ کارروائی کتنے شفاف طریقے سے اور کتنے خوبصورتی سے ڈالی گئی ہے یہ تو ابھی پتہ چلے گا آپ کو کچھ دن میں ایک اور چیز دیکھیں اس سے آپ کو بہیسی کا اندازہ ہوتا ہے لوگوں کی ایک فنڈ مقرر کیا گیا تھا مازوروں کی بحالی کے لیے اور ان کے لیے سندھ بھر میں کچھ سینٹرز قائم ہونے تھے تاکہ وہاں پر مازوروں کی تعلیم کے لیے کچھ سینٹرز بنائے جائیں ان کو ہنر بند بنانے کے لیے کچھ سینٹرز بنائے جائیں تو یہ سندھ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک پروجیکٹ تھا سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت جو ہے وہ یہ کچھ پروجیکٹس لگنے تھے اب یہ پروجیکٹس تو نہیں لگے اب ہوا کیا آپ سندھ کے کرپ نظام کی ذرا کا شاخصانہ دیکھیں کیا ہے ہوا کیا کہ ان اداروں میں کام کرنے کے لیے اگین دو سو چورانوے ایسے مرازمین بھرتی کیا گئے جو دراصل بھرتی نہیں کیا گئے دو سو چورانوے افراد کو بھرتی کر کے ان کو نوازا گیا اب معلوم نہیں ہے کہ وہ اصل میں دو سو چورانوے افراد غیر قانونی طور پر بھرتی ہوئے بھی یا نہیں ہوئے یا وہ بالکل گھوست سے کاغذوں میں تھے اور ہوئے تھے بھی نہیں ایکچولی وہ جس نہیں کرتے تھے تو یہ دو سو چورانوے افراد کا ریکارڈ ملائے نے آپ کو اور ان دو سو چورانوے افراد پر پچیس کروڑ اپیال اٹھا دیا گیا اب یہ پچیس کروڑ اپیال جو معذور افراد کی بحالی پر خرچ ہونا تھا یہ پچیس کروڑ اپیال جو ہے وہ ان افراد کو نواز دیا گیا اب اس پر بھی نوٹیس جاری ہوئے اور یہ جو آپ کو اگین میں ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں اس میں کچھ لوگوں کے نام لکھے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو جن میں محمد علی شاہ ہیں نور محمد لگا رہی ہیں اور کچھ افسران ہیں تو آٹھ افراد ایسے ہیں جن کو افسران جن کو نوٹیس جاری کیا گئے ہیں کہ جناب یہ معذوروں کی بحالی کے لیے یا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے یا ان کے ان کو ہنرمت بنانے کے لیے جو دارے قائم ہونے تھے اس کا پچیس کروڑ اپیا آپ ہڑپ کیوں کر گئے کس کے کہنے پر آپ نے ہڑپ کیا تو یہ ایک اور سٹوری ہے جو کہ کرپشن اور اس سے بھی بڑھ کر بے حصی کا جیتا جاکتا ثبوت ہے پھر شاہد حسین صاحب نے ایک اور سٹوری کا بھی ذکر کیا ہے اور وہ ہے اجاز جاکھرانی صاحب اجاز جاکھرانی صاحب آپ جانتے ہیں حسین کے ایک وزیر ہیں اور اجاز جاکھرانی صاحب کے خلاف دو ریفرنسز جو ہیں وہ دائر ہو گئے ہیں اجاز جاکھرانی صاحب نے کیا کیا ایڈوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کی زمین پر کنسٹرکشن ہونے تھے اور یہاں پر کچھ سکولز اور اس سے متعلقہ کچھ منصوبے بنائے جانے تھے اب ہوا یہ ہے کہ جتنے پیسے اس پروجیکٹ کے لئے رکھے گئے تھے وہ سارے کے سارے پیسے ان پیسوں کی وہ بیلڈنگز بن گئیں لیکن گراؤنڈ پر ایک زمین بھی نہیں لگی یعنی کاغذوں میں بن گئی ہیں اور گراؤنڈ پر کوئی ایک انٹ بھی نہیں لگائے گئی تو اجاز جاکھرانی صاحب کے خلاف بھی جو انکوائری ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی صفائی کے ساتھ کتنی بے رحمی کے ساتھ اور کس بے حصی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سندھ کا پیسہ وہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کے اورنالا بجج نے کہا تھا کہ ساتھ گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے کیس کی سماعت کر کے کہا تھا کہ ساتھ گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے یہاں پر نہیں چھوڑے گئے مازورو کے پیسے بھی کھائے گئے جو پاکستانی کے غریب عوام ہیں ان کے پیسے بھی کھا لیے گئے انرجی پروجیکٹس کے پیسے بھی اومنی گروپ میں ڈال دیے گئے اور پھر جو عوام کی فلاہ و بہبود پر لگنے والے پیسے تھے وہ پیسے جو ہیں وہ کہاں خرچ کیا گئے وہ گھوست ملازمین کے نام پر عربوں روپے کی پینشن ان کو دے دی گئی یعنی کہ اپنی ہی جیب میں ڈال لی گئے تو اس بے حیثی کے ساتھ کام کیا گیا اور وہ منصوبے جو تعلیم کے لگنے تھے اس میں ایک کنٹنگ لگی اور پیسے سارے خرچ ہو گئے ان کاغذوں میں منصوبے بنائے گئے زمین پر نہیں بنائے گئے اب آپ کہتے ہیں کہ سندھ ایسا کیوں ہیں اب آپ روتے ہیں کہ جی اس وفاق ہمارے پیسے کھا گیا اور بھائی جو پیسے آپ کے پاس آئے ان پیسوں کا کیا کیا وہ پیسے کہاں لگے وہ پیسے کہاں خرچ کیا گئے یہ تو سندھ حکومت ذرا بتائے سندھ میں اگر آپ مکری کا قبرستان جا کر دیکھیں وہاں پر جو ایک ہزار سال پرانی قبریں ہیں ان قبروں سے اگر آپ مردے نکال کے ان کو زندہ کر کے پوچھیں کہ بھائی ایک ہزار سال پہلے تمہارا سندھ بہتر تھا یا آج کا دیکھ کے بتاؤ بہتر تھا تو مجھے یقین ہے کہ وہ مردے کہیں گے کہ ہمارا جو ایک ہزار سال پہلے کا سندھ تھا وہ بہتر تھا اس حکومت کے سندھ سے جو انہوں نے حال کر دیا ہے کیونکہ آپ مال ماری چلے جائیں میں نے دیکھا وہ گاؤں آپ جنگ شاہی چلے جائیں میں نے دیکھا وہ گاؤں آپ مال ماری اور جنگ شاہی دیکھیں تو وہاں پر ایک سکول ہے جس کی عمارت دھنگ سے نہیں بنی ہوئی پورے سکول میں پینتیس بچے ریجسٹر ہیں اور ستر ٹیچرز ہیں اب آپ بتائیے کیوں نہ ووٹ پڑیں گے اس گاؤں سے مال ماری سے کیوں نہ جیتے گی بھی بس پارٹی جنگ شاہی سے کیوں نہ جیتے گی بھی بس پارٹی مسجد ہے ایک میں نے ماں پر ایک مسجد دیکھی جس کی ایک زمین مختص کر کے ایک چبوترا سا بنا دیا گیا اور جو وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے پتھر لگا کے نشاندہی کر دی گئے اور کہا گیا کہ مسجد ہے اس کی دیواریں نہیں ہیں تو یہ ہے سندھ لڑکانا چلے جائیں ایک سڑک آپ کو نہیں ملے گی سیوریز کا نظام تباہ حال ہے تعلیم کا نظام ہے نہیں تو یہ سندھ ہے سندھ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں یہ وزیر خزانہ بتائیں نا جو بارہ سال سے وزیر خزانہ ہیں اور مسلسل وزیر خزانہ ہیں وہ بتائیں زیرا کیا کیا ہے سندھ کے ترقی کے لیے اور یہ جو ریفرنس کے خلاف بن رہے ہیں یہ اس کا جواب دیں اور پھر پتا چلے گا کہ سندھ کا ایسا حال کیوں ہے تو یہ سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جازی جن اللہ حافظ